ہائے سیپینز، الکوہل یہ وہ لفظ ہے جس سے ہم لوگ کرونا وائرس کی وبا کے دوران بہت زیادہ گہرائیدہ کا مطارف ہوئے تھے لیکن اکثر لوگ اکثریت لوگوں کی الکوہل کو ایک اور لفظ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں وہ لفظ ہے شراب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں حالانکہ ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ کس طرح ہے میں اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی جو سب سے اہم سوالات ہیں یہاں پہ وہ دو ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ الکوہل آکے کس نے ایجاد کی یا کون سی سلطنت کے لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اس چیز کو ایجاد کیا اور دوسرا سب سے اہم سوال ہے کہ کیا یہ الکوہل ہم انسانوں کے ایک بہت بڑی نعمت ہے یا پھر ایک بہت بڑا عذاب ہے تو چلیں آئیں آج میرے ساتھ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو لفظ الکوہل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں ایک عربی لفظ الکوہل سے نکلا ہے الکوہل کسی زمانے میں ایک بہت باریک پاورڈر استعمال ہوتا تھا زخموں کے اوپر انفیکشن روکنے کے لیے اور کسی حد تک عورتیں بھی اس کو اپنے میک اپ کے لیے بھی استعمال کرتی تھی آج سے تقریباً سات آٹھ سو سال پہلے لیکن اب یہ الکوہل اتنا استعمال نہیں ہوتا لیکن پھر جب الکوہل اجاد ہوئی بنائی گئی پہلی دفعہ تو پھر اس الکوہل کو الکوہل بنا دیا گیا اس چیز کا نام رکھنے کے لیے اس طرح سے الکوہل لفظ نکلا تو اب ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ الکوہل لفظ آیا کہاں سے لیکن سوال یہی تھا کہ الکوہل کس نے اجاد کی یہ آئی کہاں سے تو اب جب ہم لوگ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ الکوہل جونسی ہے وہ قدر ایک نئی اجاد ہے اس کو اتنا عرصانی گزرا ہوا اجاد ہوئے لیکن ویسے اگر حالانکہ دیکھا جائے تو اس کو سات آٹھ سو سال ہو چکے میں اجاد ہوئے لیکن جو شراب جس میں سے الکوہل کو نکالا جاتا ہے وہ اس سے بھی کئی دو سال پرانی ہے جو ہمیں تاریخی ریکارڈ ملے ہوئے ہیں ان کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شراب آئے سے سات ہزار سال پہلے جو اس وقت کی تمام سلطنتیں تھیں ان سب کے لوگوں نے ایک سات ہی اس چیز کو اجاد کیا تھا چند سالوں کے فرق سے اور جو پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے شراب بنائی جاتی تھی مصر میں گندوں کا استعمال کیا جاتا تھا روم میں انگوروں کا استعمال کیا جاتا تھا شراب بنانے کے لیے اور افریقہ میں یہاں تک رکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ کیلے کا استعمال کر کے شراب بنائی جاتی تھی مختلف طریقے تھے اپنے اپنے لوگوں کے بنانے کے لیکن اس وقت کے لوگوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ الکوہل کیس طرح نکالتے ہیں اور الکوہل ہے کیا چیز انہوں نے پتا ہی نہیں تھا الکوہل کیا ہے اور کیا اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں ہم کے نہیں تو جو انسان جنہوں نے یہ الکوہل ایجاد کی تھی وہ بہت ہی مشہور عربی مسلم سائنس دان تھے کیمیادان تھے ان کا کیمیسٹری کی فیلڈ سے لینا دینا تھا ان کا نام تھا ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق جن کو الکندی کے نام سے جانا جاتا ہے جو ان کا مشہور نام ہے تو انہوں نے جو انسان تاریخ میں پہلی دفعہ اپنی ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب جس کا نام کتاب کیمیا الیتر ہے اس کتاب میں انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ کس طرح ہم لوگ ایک شراب میں سے الکوہل کو الیدہ کر سکتے ہیں اور اس کو ایتر یعنی پرفیونز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے الکوہل کے اور بھی بیشمار استعمال بتائے میڈیسن کی فیلڈ میں اور سرجری کی فیلڈ میں ایک بہت بڑا ہی نکلاب آیا الکوہل کی ویسے یہ جو الکندی تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ تو ایک بہت بڑی جدت آئی تھی سرجری کی فیلڈ میں ان کی وجہ سے اور اس طرح سے پوری دنیا میں پھر جو ان کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی اور پھر لوگوں نے اس کتاب کا اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ ٹرانسلیشن کرنا شروع کی اور اس طرح سے پوری دنیا میں پھیل گیا الکوہل لیکن اب سوال آگے یہ بنتا ہے کہ یہ جو الکوہل ہے اور شراب ہے اس میں فرق کیا ہے کیونکہ لوگ اکثر اس چیز کو آپ اس میں کنفیوز کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں تو میں ایک سمپل سے لفظوں میں آپ کو اس کا فرق سمجھاتا ہوں کہ الکوہل جو انسہ ہے وہ اصل میں ایک کیمیکل ہے ایک انٹی سیپٹک کیمیکل یعنی ایک ایسا کیمیکل جو جراسیموں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہت ہی کانسنٹریٹڈ زہر ہوتا ہے اگر ایک پیور الکوہل آپ اگر اس کا ایک گھونٹ بھی لے رہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان کرے گا آپ کے لیے جبکہ اگر یہی الکوہل شراب کے اندر ہو تو کیونکہ اس میں تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو انسہ ہیں وہ شراب کو پیتے ہیں کیونکہ حالانکہ وہ بھی زہر ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے جبکہ جو الکوہل ہے پیور الکوہل اس کی مختلف کیٹاگریز بھی ایجاد ہو جکی ہوئی ہیں جو ایکسیکٹ کیٹاگریز ہیں وہ تین کیٹاگریز ہیں اس کی جن کے سائنٹیفک نام ہے ایتھنول میتھنول اور یہ ایک تیسرا نام ہے تو یہ تینوں الکوہل کی کیٹاگریز ہیں اور ان کو ہر کے مختلف مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں جو سب سے مشہور کیٹاگری ہے وہ ایتھنول اور پوری دنیا میں جنہی بھی قسم کی شراب ہے چاہے وہ رم ہے بیر ہے وائن ہے کچھ بھی ہے وہ ان تمام کی تمام میں ایک ہی کیٹاگری کی الکوہل پائی جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے نام لیا ایتھنول اور یہ ہمارے جتنے بھی ہینڈ سینٹائزرز اور یہ لیکویڈ جو انسینٹیسیکٹک ہوتے ہیں جو جراسی مقاری ماننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام میں بھی ایتھنول استعمال ہوتی ہے میتھنول جونسیہ وہ بھی استعمال ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ تیز ہے اس لئے زیادہ تر ایتھنول استعمال کی جاتی ہے تو یہ جونسیہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ الکوہل وہ کیمیکل ہے شراب کے اندر جو کہ اس میں سے نکال لیا جائے تو وہ ایک پیور انٹی سیپٹک چیز نکلتی ہے اس میں سے یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے ان میں لیکن الکوہل جونسیہ اس کو آج کل اسی پرانے طریقے سے نہیں بنا جائے جاتا جو الکندی نے ہمیں بتایا تھا کیونکہ اس کے تو اب مختلف طریقے بنانے کے آگے میں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو شراب میں سے نکال کے بنائے جائے اس کے مختلف طریقے ہیں بنانے کے اب تو آگے اب یہ تو ٹھیک ہے ہمیں پتا لگ گیا کسی ہاتھ تک کہ یہ فرق کیا ہے ان میں شراب میں اور الکوہل میں لیکن اگر بات یہ اہم سب سے بنتی ہے جو سب سے اہم سوال ہے یہاں پہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی اٹھایا تھا کہ کیا الکوہل ہم انسانوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے یا پھر ایک بہت بڑا عذاب ہے تو اس کی مثال میں کچھ اس طرح سے دوں گا یہ دیکھئے ہیں میرے سامنے یہ سکہ پڑھا ہوا یعنی کوائن تو اگر آپ نے کوئی بھی کوائن دیکھا ہو ضرور ہی نہیں کہ یہ کوئی بھی کوائن ہو تو آپ کو ہمیشہ اس کی دو مختلف سائیڈیں ملیں گی جو بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں جیسے اس کی ایک سائیڈ ہے پھر یہ دوسری سائیڈ ہے تو یہ بلکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے تو بلکل اسی طرح جونسہ الکوہل کی بھی دو سائیڈ ہیں ایک سائیڈ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ کس طرح سے کہ اس کے بہت زیادہ استعمال ہیں میڈیسن کی فیلڈ میں اگر آج ہم لوگ میڈیسن کی فیلڈ میں پوری دنیا سے الکوہل کو نکال دیں تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ راتوں اور رات اموات اتنی بڑھ جائیں گی سرجری کے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں کہ ملک کے ملک ڈگمگ آ جائیں گے ایک دفعہ اتنا ہمارا اس کیمیکل کے اوپر ڈیپینڈنس ہے اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں تو اگر اس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو الکوہل ہمارے لیے ایک واقعی بہت بڑی نعمت ہے لیکن پھر ایک اس کا دوسرا بھی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے اس سکے کا دوسرا رخ کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ ہی الکوہل جونسی ہے جب شراب کے اندر تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے تو لوگ اس کو پیتے ہیں اور پھر پینے کے بعد جو وہ مسئلہ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے جو تباہی پھیلاتے ہیں وہ ایک ریسنٹ میں سٹیڈی پڑھ رہا تھا ایک سٹیٹسٹکس میں نے پڑھا تھا جو کار حادثے کے ریلیٹڈ تھا کہ کار کے حادثوں میں لوگ جو مر جاتے ہیں جہاں بک ہو جاتے ہیں ان میں سب سے اداد اداد ان لوگوں کی ہے اکثریت کی مرنے والوں کی جو شراب پی کے گاڑی چلاتے ہوتے ہیں تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اور اکثر یہ جو طلاق کے معاملات چلتے ہیں وہ ساروں میں کسی نہ کسی معاملات میں شراب شامل ہوتی ہے اس میں تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ واقعی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے ساتھ میں تو یہ دونوں رخ ہیں اس سائیڈ کے یہ کہا نعمت اور یہ کہا عذاب اب یہ ہمارے اوپر ہے انسان ہونے کے ناتے کہ ہم نے تحق کرنا ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے کون سی سائیڈ چننی ہے سکی کس سکے کا رخ اپنی طرف کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر ذمہ داری کا اپنا حساس کرنا ہوگا اور اس سکے کی وہ ہی سائیڈ چننی ہوگی جو نعمت والی ہے ہمارے لیے تو آپ ذمہ داری کا احساس کریے گا اور ساتھ میں میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے جانر کو سبسکرائب کریں یہاں پہ ٹچ کر کے اور یہ کچھ پرانی ویڈیوز ہیں جو میں نے پہلے سائنٹیفک ہسٹری کے اوپر بنائی ہوئی ہیں ضرور ان کو بھی دیکھئے گا آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور پہنے کے آردک یہ گا آپ لائکے سی بھی دیویں ملے گا